اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا صدق اللہ علی العظیم ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ ہر جمعہ دینیات کے سلسلے سے پروگرام ہوتا ہے اور اس پروگرام کے برگزار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دینی تعلیمات کی اہمیت کو سمجھیں اور نہ فقط ہم خود سمجھ کر اپنے اوپر عمل کریں بلکہ اپنے بچوں کو اپنے انڈر رہنے والے لوگوں کو اور اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان کو بھی دین اسلام کی طرف دعوت دیں اسی کو عمر بالمعروف کہتے ہیں اور وہ چیزیں کہ جو انسان کے لیے نقصان دے ہیں ان سے بچنے کی خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی سفارش کریں اسی بنا پر ہم نے آج کی اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس چیز کو سرنامہ سخن کے طور پر قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کی چھانچٹویں یعنی سورہ نمبر سکسٹی سکس سورہ تحریم اور اس سورے کی آیت نمبر سکس چھٹویں آیت کو سرنامہ سخن کے طور پر قرار دیا کہ جس میں خداوند عالم ہم لوگوں کو ایک عظیم پیغام دے رہا ہے اگر ہم اس آیت کو اس کے ترجمے کو سمجھ جائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں خوشنودی پروردگار کے لیے تو خود بخود سارے مسائل حل ہو جائیں گے بہت سارے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود تو عمل کر لے جاتا ہے خود کو تو باعمل بنا لیتا ہے لیکن اپنے اطراف رہنے والے اپنے ساتھ رہنے والے اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں کو اپنے فرزندوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے پڑوسیوں کو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دلاتا نہ عمر بالمعروف کرتا ہے نہ نہیں یعنی المنکر کرتا ہے یہ سوچ لیتا ہے کہ میں عمل کر رہا ہوں تو کافی ہے کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کو اس چیز کی طرف دعوت دیں دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں بزرگان ایک بہترین مثال دیتے ہیں کہ مثلا ایک گاؤں ہے ایک چھوٹا سا قریہ ہے اور وہاں پر کوئی انسان رہتا ہے اور اس کے پڑوس میں یا جہاں پر وہ رہتا ہے اس کے محلے میں آگ لگ جائے اس کا گھر تو سیو ہے لیکن اس کے گھر کے سامنے اس کے گھر کے کنارے آگ لگی ہوئی ہے اگر یہ سوچ کر خاموش ہو جائے کہ ہم سے کیا مطلب ہے آگ تو میرے گھر میں نہیں لگی ہوئی ہے میں تو محفوظ ہوں میں تو آمان میں ہوں لہٰذا مجھے کیا پڑی ہوئی ہے کہ میں جاؤں اور اس آگ کو بجھاؤں جس کو ضرورت ہوگی وہ آئے گا اور آگ کو بجھا کر جائے گا تو دیکھتے دیکھتے یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ ہمارے گھر کے اندر بھی چلی آتی ہے اس وقت میں کوشش کرتا ہوں بجھانے کی لیکن میرے پاس کوئی وقت نہیں رہتا بلکل اسی طرح اس انسان کی مثال ہے کہ جو خود کو تو باعمل بنا لیتا ہے لیکن اپنے اطراف اپنے کنارے اپنے اندر رہنے والے لوگوں کو اپنے سرپرستی میں رہنے والے لوگوں کو چاہے اہل و ایال ہو چاہے فرزند ہو چاہے بھائی بہن ہو چاہے پڑوسی ہو دوست و احباب ہو ان لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ وہ خود صاحب اقل ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہم سے کیا مطلب ہے میں تو باعمل ہوں کافی ہے کہ نہیں میرا خود تنہا باعمل ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ مجھے میری سرپرستی میں اور میرے اطراف رہنے والوں کو ان چیزوں کی دعوت دینا چاہیے جس پر میں خود عمل کر رہا ہوں اور ان چیزوں سے بچنے کی دعوت دینا چاہیے روکنا چاہیے کہ جن چیزوں کو میں انجام نہیں دیتا اور اس کی تعلیم دین مبین اسلام دیتا ہے اب میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں بس اشارہ کر کے گزر جاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بزرگ سے کسی بھی علماء سے کسی بھی عالم دین سے آپ پوچھ سکتے ہیں اس بات کی طرف کیا ہے اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور اگر جانتے ہیں تو یہ آپ کے لئے دوبارہ یاد دہانی کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں دین مبین اسلام میں ہمیں فردی زندگی گزارنے سے زیادہ اجتماعی زندگی پر زور دیا ہے اسلام نے مثلا نماز پڑھنا ہے انسان کو فرادہ گھر میں کہا نہیں فرادہ گھر میں پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ جماعت کی نماز میں شرکت کریں تاکہ سواب زیادہ حاصل ہو اور اس کا فلسفہ بھی ہے کہ کیوں جماعت کا اتنا زیادہ سواب ہے کہ گھر میں اگر دو رکعت نماز پڑھی جائے تو صرف دو دو آدمی ہو جائے تو اس کا ڈبل چار آدمی ہو جائے تو اس کا ڈبل یہاں تک کہ اگر دس آدمی جماعت میں پہنچ جاتے ہیں تو انسان کے لئے سواب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا بجا کیا ہے ہر چیز کا ایک فلسفہ ہے اسلام نے جب تم جماعت کے لئے آوگے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ کون پریشان ہے کون مشکل میں ہے مثلا ہر دن جو نماز کو آتا تھا آج نہیں آیا ہے تو کیا وجہ ہے اس کے نہیں آنے کی دو دن تین دن دیکھیں اور اگر کیا ہے تین چار دن نہیں آرہا ہے تو وہ پھر آپ کو جستجو کرنے کی آپ کو خیال پیدا ہوگا فکر پیدا ہوگی آپ جائیں گے جستجو کریں گے معلوم ہوگا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے یا یہ ہے کہ وہ کہیں مسافرت پر گیا ہوا ہے اس طرح کی چیزوں سے انسان آگا ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں انسان کو معلوم نہیں ہوتی مسجد میں آنے سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا آج کل گزر رہا ہے تو یہ کیا ہے اور بہت زیادہ فلسفے ہیں اس کے لیکن بس میں یہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرطی زندگی کو زیادہ اسلام نے توجہ نہیں دی ہے بلکہ کرنا چاہیے کہ تنہا زندگی سے زیادہ انسان اجتماعی زندگی کو فوکس کرے اور لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ رہے اور ہر وہ نیک کام کرنے کی کوشش کرے جو اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اور ہر اس برائی سے خود بھی بچے دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کہ اگر ایک کو تکلیف پہنچے تو پورا وطن پورا سوسائٹی اور پورا معاشرہ بے چین ہو جائے یہ کب ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کا خیال کریں کیوں پیغمبر اسلام نے بہت ساری احادیث میں فرمایا کہ وہ مؤمن ہی نہیں ہے کہ جو رات میں سائر ہو کر سو جائے خود کھا پی لے اور وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ کرے یہ توجہ نہ دے کہ پڑوس میں کوئی بھوکا بھی ہے یا نہیں ہے پڑوس میں کوئی پریشان بھی ہے یا نہیں ہے تو یہ کیا ہے کیوں کہا بس اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ فردی زندگی انسان کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اجتماعی زندگی میں زیادہ انسان کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے بہت ساری اس طرح کی احادیث مل جاتی ہیں ملعون ہے وہ شخص جو صبح کرے اور دوسرے مسلمانوں کی دوسرے مسلمانوں کا خیال نہ کرے ان کے بارے میں غور و فکر نہ اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں یا آیتیں ہیں یہ ایک ہی پیغام دے رہی ہیں کہ انسان کو فردی زندگی میں انسان مست ہو جائیے کمال نہیں ہے بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اجتماعی زندگی گزارے تاکہ ہر انسان کا دکھ درد سہے اور یہی انسان کی اصل کامیابی ہے آئیے سورہ تحریم میں بھی خداوند عالم اسی چیز کی طرف اشارہ فرما رہا ہے سورہ نمبر سکسٹی سکس سورہ کا نام ہے سورہ تحریم اور آیت نمبر سکس میں خداوند عالم آیت نمبر چھے میں ارشاد فرما رہا ہے اور ایک عجیب پیغام دے رہا ہے وہ پیغام کیا ہے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ خداوند عالم خطاب جو کر رہا ہے وہ مؤمنین سے جو اپنے آپ کو مؤمن کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کا سچا بندہ کہتے ہیں ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے خدا بند عالم اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے بچو بچاؤ اپنے آپ کو کس کو بچاؤ بچاؤ کیا تم اپنے وجود کو بھی بچاؤ اور تم اپنے اہل اور ایال اور اپنے اطراف اور اکناف اور دوست اور احباب جتنے بھی تم سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی بچاؤ کس چیت سے بچاؤ بھئی کس چیز سے بچانا چاہیے ہمیں اگر بات یہی پر خدا بند عالم روک دیتا تم بچاؤ اپنے آپ کو اپنے نفس کو یہ کہہ کر نتیجہ پیش کر دیتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ خدا بند عالم فردی زندگی کو دوست رکھتا ہے کون کہاں سے آرہ آئے کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے کون بیمار ہے ہم سے کیا مطلب اس وقت آپ کہہ سکتے تھی لیکن خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے قو بچاؤ انفس اکم تم اپنے نفس کو و اہلی کم اور تم اپنے اہل کو بچاؤ اہل و آیال کو بچاؤ مراد اگر تم سرپرست ہو اور تمہاری سرپرستی میں کوئی ہے تو انڈر میں تمہارے کوئی ہے تو جتنے افراد تمہارے انڈر میں ہیں جتنے افراد تمہاری سرپرستی میں ہیں ان سب کو بچانا ضروری ہے کس چیز سے بچائیں قو انفس اکم و اہلی کم نارا جہنم نماز خود نماز پڑھ لیں اور گھر والوں کو نماز کی تاقید نہ کریں خود روزہ رکھ لیں گھر والوں کو دوست احباب کو اپنے سرپرستی میں رہنے والے لوگوں کو اس کی دعوت نہ دیں روزے کی خود زیارتوں پہ چلے جائیں دوسرے مالدار لوگوں کو یا مخلص لوگوں کو زیارتوں کے لئے دعوت نہ دیں میں زیارت کر کے آیا ہوں بس یہی کافی ہے لوگ مجھے ہی ظاہر کہیں مجھے ہاجی کہیں کیوں میں دوسروں کو کہوں نہیں اس طرح سے نہیں ہوگا بلکہ عمر بالمعروف اور نیان المنکر واجب ہے جس طرح سے نماز تمہارے لئے واجب ہے روزہ تمہارے لئے واجب ہے حج اگر استطاعت رکھتے ہو شرائط رکھتے ہو تو حج کرنا واجب ہے زکاة اور خمص تمہارے لئے واجب ہے جہاد کرنا تمہارے لئے واجب ہے مخصوص شرائط کی بنا پر تولہ تبرہ واجب ہے اسی طرح سے عمر بالمعروف واجب ہے عمر بالمعروف کا مطلب کیا ہے عمر بالمعروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خود اپنے آپ سے کہوں کہ چلو نماز پڑھ لو کہ نہیں عمر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے کہیں کہ تم نماز پڑھو لیکن یہ ضرور شرط ہے کہ خود عمل کروں میں میں جب تک خود عمل نہیں کروں گا اس وقت تک نہیں بول سکتا اس لئے کہ خدا وند عالم قرآن مجید میں صاف کہہ رہا ہے کہ جس چیز کو تم خود عمل نہیں کرتے کیوں کہ اس بات کو دوسروں کے لئے تعقید کرتے ہو کہ میں نماز نہیں پڑھ دوسروں کہ نماز پڑھ تو پلٹ کر وہ کہے گئی بھئی تم خود پہلے نماز کو چلے جاؤ پھر کیا ہے ہمیں نماز کی دعوت دینا لیکن اگر میں نماز کو جا رہا ہوں اور جاتے جاتے اپنے بیٹے کو اپنے فرزند کو اپنے پڑوس میں کوئی بچہ کھیڑ رہا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلوں تو یہ کیا ہے اس مزداخ کا عنوان بنے گا تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اپنے اہل و آیال کو بھی اپنے سرپرستی میں رہنے والے لوگوں کو بھی بچاؤ میں گانا نہیں سنتا بس کافی ہے اور وہ سن رہا ہے تو سننے دو نہیں ایسا نہیں ہے اگر میں گانا نہیں سنتا اور میں جانتا ہوں کہ ناچ گانا دیکھنے سننے سے کیا ہے انسان کا کیریکٹر خراب ہوگا اور یہ حرام فیل ہے تو میں بھی اپنے آپ کو بچاؤں اور دوسروں یہ ہو گئی ہے کہ امر بال معروف کو ہم نے چھوڑ دیا ہے نہیں انیل منکر کو ہم نے چھوڑ دیا ہے میں اپنی محلی زبان میں ایک جملہ کہوں ہم لوگ یہ کیا ہے عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ کیوں تم نے نہیں ہم نہ کیا ہو نہ بھائی یہ ہم نہ کیا ہو نہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے جس دن کسی بزرگ عالم دین کا جملہ ہے جس دن کسی سوسائیٹی میں یہ فکر آ جائے کہ ہم سے کیا مطلب ہے تو اس دن سمجھ جائیں کہ وہ سوسائیٹی ختم ہو چکی ہے برباد ہو گئی ہے تباہ ہوتا راج ہو گئی ہے اب وہاں پر کوئی دین نامی چیز وہاں پر نہیں ہے کہ ہم سے کیا مطلب ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر عمر بالمعروف کو واجب نہ قرار دیتا نہیں یعنی منکر کو واجب قرار نہیں دیتا اگر تم دیکھ رہے ہو کہ معاشرے میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو پہلے تم خود اپنے آپ کو بچاؤ وہ انفس اکم کہا ہے تم اپنے آپ کو بچاؤ یعنی پہلی منزل یہ ہے کہ میں اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ پھر کیا ہے لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دوں کہوں کہ یہ چیز جو تم کر رہے ہوا غلط ہے یہ کیا ہے ایک پیغام ہے قرآن مجید کا ہر حرف لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے پورا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک چھوٹی سی آیت ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں اور اسی میں غور و فکر کر لیں تو انسان کے ہدایت کے لیے کافی ہے ایک مشہور واقعہ پیغمبر اکرام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرماتے ہیں خوب غور کریں تم خود اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل ایال کو اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں کو اپنی سرپرستی میں اپنے انڈر میں رہنے والے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ ورنہ روز محشر تم یہ کہہ کر بچ کر نہیں جا سکتے کہ پروردگار میں نے انجام دے دیا بس میں آہستہ سے نکل لوں کہا نہیں مولا امیر المؤمنین صاف اعلان فرما رہے ہیں دعا کمیل میں کہ پروردگار تیری حکومت سے فرار نہیں ہے کوئی بھاگ نہیں سکتا خصوصا روز محشر کہا جائے گا انسان مجبور رہے گا کہ وہاں پر بہانہ بازی چلے گی نہیں جیسے یہاں ہم بات بات پر بہانہ کر لیتے ہیں تعویل کر لیتے ہیں وہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں ہم تو کہا نہیں وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا اگر ہم بہانہ کرے تو ہمارا ہاتھ بول دے گا ہماری زبان بول دے گی ہمارا ہر بدن کا عضو حصہ جس سے ہم نے گناہ کیا ہے جس سے ہم نے کیا ہے کاموں کو انجام دیا ہے خدا وند عالم جب پوچھے گا اور وہاں کوئی بہانہ تلاش کرنے لگے گا تو پھر خدا وند عالم صاف حکم دے گا اور وہ بدن کا ہر عضو ہر آزا کیا کریں گے وہ گویا ہوں گے کہا نہیں پروردگار اس ناچار ہو جائے گا وہاں یہ نہیں کہہ سکتا خدا وند عالم پوچھے گا کہ کیا تیرے پاس زبان نہیں تھی کہا پروردگار میں نے تو عمل کر لیا کہا نہیں ہم نے کیا کہا تا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھے کہا پروردگار میں نے پڑھا تھا کیا تنہ غور نہیں کیا کیوں غور نہیں کیا یہ تو کیا کریں سب سے پہلے میں اپنے کو بچاؤں پھر جن چیزوں سے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے معاشرے میں بھی اس سے کہوں اگر میں سرپرست ہوں اتن کا اگر میں کیا عالم ہوں اگر میں بزرگ ہوں میں کہہ سکتا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں تو روز محشر جواب ہر ایک شخص مسئول ہے ذمہ دار سوال کیا جائے محشر بچوں کے حوالے سے بچوں سے سوال کیا جائے جو بزرگ ذمہ داران ہیں سرپرستان ہیں ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیسے سرپرستی کی یوں ہی سرپرست بنے رہے کیا صرف اس ٹیج پر جا کر بیٹھنے کے لیے سرپرست بنے رہے کہا نہیں اگر سرپرست تھے تو تم نے کیوں نہیں کہا کیوں تم نے معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی کیا تم نہیں کر سکتے تھے اگر کر سکتے تھے تو تم نے کیا کیوں نہیں یہ کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو انسان کو چاہیے کہ انسان کوشش کرے اپنے آپ کو ان چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ نے انجام دینے سے منع کیا گیا ہے ترک کرنے کا حکم دیا ہے اس سے بچوں اور پھر کیا ہے نہیں آنے لمنکر کروں جن چیزوں کو انجام دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے میں اس کو خود انجام دوں اور پھر کیا ہے لوگوں سے کہوں اپنے گھر والوں سے اپنے آیال سے اپنے نزدیک رہنے والے دوست احباب سے کہوں تو پھر کیا ہے بات بنے گی آخر میں چونکہ ہم ہمارے تین عظیم عقائد ہے غدیر ہے کربلا ہے اور ظہور ہے تو کربلا کا جو سنٹرل پوائنٹ ہے امام نے بیان کیا وہ مقصد جو کربلا کے قیام کا اس میں بہت سارے مقاصد کو مولا نے بیان کیا ہے مدینے سے نکلتے وقت اس میں سے ایک اہم مقصد بیان کیا اُرِيدُ عَنْ عَامُرَ بِالْمَعْعْرُوفِ وَأَنْ حَانِ الْمُنْكَرْ میں ارادہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس قیام سے کیا ہو جائے عمر بِالْمَعْعْرُوفِ کروں اور نَحِانِ الْمُنْكَرْ کروں اگر مولا و امام حسین بھی دوسروں کی طرح یہ سوچ کر بیٹھ جاتے کہ ہم سے کیا مطلب ہے ہم چلو کر رہے ہیں تو کرنے دو نماز تو ہو رہی ہے حج انجام دے رہے ہیں جیسے تیسے ویسے ہو ہی جا رہے ہیں کہا نہیں وہ کربلائی نہیں ہے وہ حسینی نہیں ہے وہ مولا حسین کا چاہنے والا ماننے والا نہیں ہو سکتا جو عمر بِالْمَعْرُوفِ اور نَحِانِ الْمُنْكَرْ سے اپنے دامان کو بچا لے قرآنِ مجید اہلِ بیتِ علیہ السلام کی سیرت قیامِ کربلہ اور اسی طرح سے مثلا اب وقت کے دامان میں گنجائش یہ بات طولہ نہیں نہ ہونے پائے مولا امیر المومنین کی خلافت کے چھننے کا تذکرہ ہم سنتے ہیں تو چھننے والوں پر لانت کرتے ہیں جو خاموش تھے ان پر بھی لانت کرتے ہیں زیارتِ وارثہ ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لَا عَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَا وَلَا عَنَ اللَّهُ أُمَّةً دَلَمَتْكَا پروردگار کی لانت ہو اس امت پر جس نے تم کو قتل کیا مولا حسین اے مولا حسین اس امت پر اللہ کی لانت ہو جس نے تم پر ظلم کیا اگر بات یہی پر تمام ہوتی تو شاید ہم کہہ سکتے تھے کہ فردی زندگی کافیہ کا نہیں لَا عَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَالِكَ فَرَدْيَتْ بِهُ یہ اہم نکتہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے قرآن مجید کی اس سورے کی آیت میں بھی خدا بندِ عالم جس چیز کو بیان کرنا چاہ رہا ہے اسی کی تفسیر شاید یہ جملہ ہوگا جو مکمل تفسیر ہوگا مزداق ہوگا وہ یہ کہ اس امت پر بھی لانت ہو کہ جو امت قتلِ حسین کو سن کر خاموشی اختیار کر گئی کہ نہیں اس طرح سے کیا ہے انسان کو چھوٹ نہیں ہے میں راستہ چل رہا ہوں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراں کھڑے ہو جائیں پہلے دیکھیں کہ میں اس برائی سے رکا ہوا ہوں یا نہیں رکا ہوا ہوں اپنے آپ کو میں نے بچایا ہوا ہے یا نہیں بچایا ہوا ہے اگر میں نے اپنے آپ کو بچا لیا انفسا کو مقو انفسا کم تو پھر مجھ پر لازم ہو جائے گا کہ میں اس سے کہوں کہ یہ کام غلط ہے تمہیں نہیں کرنا چاہیے البتہ امر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر کے کچھ خاص شرائط ہیں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بیان کیا جائے گا بس خلاصہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی قرآن مجید کی اس آیت سے اور اہل بیت کی زندگی سے قیامِ قربلا سے اور مختلف سلام اور پیغمبر اکرم کی احادیث سے کا خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ صرف فردی زندگی کر دینا کمال نہیں ہے اور اس سے انسان کو چھٹکارا نہیں ہے بلکہ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے اور اپنے اہل اور اہل اہیال دوست احباب اور اپنی سرپرستی میں جتنے لوگ بھی ہیں ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ گام بے گام قدم بے قدم آہستہ آہستہ اسی آیت کے تناظر میں ہم کچھ اہم معلومات پیش کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا آخر میں اس آیت کو اور دینی تعلیم کے حوالے سے ریلیٹڈ ایک پیغام دینے کی ضرورت ہے ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ سکتے کہ میرا بچہ دینیات کو جا رہا ہے کافی ایک آہ نہیں اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بچہ دینیات کو نہیں جا رہا ہے تو اس کے والدین سے کہیں کہ آپ کا بچہ کیوں نہیں جا رہا ہے اس کی طرح کیا ہے دینیات کی طرف ترغیب دلائیں ورنہ روز محشر ہم سب سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی عدائهم اجمعین رب العالمین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر تقریر کے بعد سوالات کیا جاتے ہیں اسی چیز کو برقرار رکھتے ہوئے آج کی اس تقریر کے تین سوال ہوں گے جو بھی جواب دے گا وہ انعام کا مستحق ہوگا پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلے سوال کو سمجھیں اچھی طرح پھر مکمل جواب دینے کی کوشش کریں عدورہ جواب دینے پر انعام نہیں ملے گا اس نیت سے جواب دیں کہ خدا بند عالم اس کی کیا جزا دے گا اگر نامکمل جواب ہوگا تو اس کے جواب کو رت کر دیا جائے گا اگلے سے جواب لیا جائے گا جو بھی مکمل جواب دے گا اسی کے جواب کو قبول کیا جائے گا رنج نہ کریں ناراض نہ ہوں پسنیت ہماری یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں اور جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ پہلے سوال کو اچھی طرح سمجھے اور مکمل جواب دینے کی کوشش کریں جی آپ لوگ خود کیا ہے پہلے میں سوال کروں گا سوال کو اچھی طرح سنیں پھر جواب آتا ہے تو آپ لوگ خود کیا ہے کال کر کے جواب بتائیں گے انشاءاللہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کی اس تقریر کے لیے ہم نے جس آیت کو محور قرار دیا تھا سینٹرل پوئنٹ کے طور پر وہ آیت کس سورے کی ہے وہ سورہ نمبر کیا ہے سورے کا نام کیا ہے اور وہ آیت کتنی ہے سورہ کا نام سورہ نمبر اور آیت نمبر علیکم السلام سورہ تحریم کے آیت نمبر یہ سورہ خود جی احسنت قرآن مجید کا چھانچا ٹوان یعنی سکسٹی سکس نمبر سورہ ہے آیت نمبر چھے ہے اور سورہ تحریم ہے اپنا نام بتائیں سیدر شانی زہرا جی وائف آف سید محمد وائف احسنت کٹ کر دیں ابھی سوال جی سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جس آیت کو ہم نے پڑا ہے اس کا ترجمہ بتائیں پہلے پہلے شروع میں ابتداء میں جو آیت ہم نے پڑی تھی سورہ تحریم کی چھٹویں آیت کس سے خطاب ہے خطاب کس سے کر رہا ہے پروردگار عالم خدا ہے پہلے آپ کو بتا لو خطاب ہے اپنا نام بتائیں اے صاحبان ایمان تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اکدم آخر میں امام حسین کے بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد کو بیان کیا تھا وہ مقصد وہ جملہ کیا ہے سوال یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کے حوالے سے امام حسین نے جب قیام کیا تو ایک جملہ فرمایا تھا مقصد کربلا کو جانے کا تو وہ کیا ہے مولا امام حسین نے فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں امر امام حسین نے فرمایا کہ کربلا کو جانے کا قیام کرنے کا یزید کے خلاف میرا مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف کرو اور نیانیل منکر کو انجام دوں آخیر میں ہم شکر گزار رہے ہیں حجت الاسلام المسلمین مولانا مدبر عبدی صاحب قبلہ کا جنہوں نے اپنی خوبصورت اور نورانی تخریر سے ہمارے اور آپ کے دلوں کو روشن و منور فرمایا انشاءاللہ کل کے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ